اسلام علیکم دوستو میں ہوں نے چمچیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیانی بچیز پیرٹس تو دوستو میری آج کی ویڈیو کا ٹپک ہے کیلشم بلاگ گار میں کیسے بنائیں وہ بھی پانچ روپے میں دوستو اس کے لیے آپ کو دو تین چیزوں کی ضرورت ہوگی دو چمچیں چاہیے ہوں گی ایک برتن چاہیے ہوگا جس میں مکسنگ کریں گے اور تھوڑا سا پانی دو دو ڈسپوزیبل گلاس چاہیے ہوں گے آپ کو یہ جیسے کہ میں بتا رہا ہوں سپون لے لیں آپ برتن کوئی بھی آپ یوز کار سکتے ہیں اس کے علاوات دو ڈسپوزیبل اور تھوڑا سا پانی لے لیں یہ پلاسٹک پیرس کا پیکٹ ہے یہ دوستو ہارڈویر کی دکان سے کسی بھی مل جائے گا یہ تیس روپے کا پیکٹ میں لیا ہوں تو دوستو اس میں سے آپ ایسے کریں کہ تھوڑا سا پہلے پلاسٹر پیرس کا پورڈر ڈبے میں ڈالیں اس کو دوستو ہم تھوڑا تھوڑا ڈال کے تھوڑا یہ ڈالیں گے تھوڑا پانی ڈالیں گے اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تھوڑا تھوڑا ڈال رہا ہوں اس کو تقریباً چار پانچ چمچیں ڈالیں گے ہم پھر اس کے بعد تھوڑا پانی ڈال کے مکس کریں گے پھر دیکھیں گے کہ یہ کیسا ہوا ہے کو تو کم ہی بیشی ہو جائے اس میں پرشان ہونے کی اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس پانی بھی موجود ہے اور پاؤڈر بھی موجود ہے آپ اس کو ڈال کے اپنے حساب سے برابر کر سکتے ہیں تو میں اس کو پانی ڈال رہا ہوں آپ پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے دوستو اس کو مکس اچھی طرح کرنا ہے تاکہ اس میں سے کوئی گلٹیاں وغیرہ نہ بن جائیں تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا کیلشیم بلاک بہت آڑ بنے گا تو اس لیے اس کی مکسنگ بے زیادہ دھیان دینا ہے آپ نے تو یہ دیکھیں جیسے میں مکس کر رہا ہوں آپ بھی اس طرح چمچ چلاتے جائیں اور ایسے چیک کرتے جائیں اس میں جو بھی سختی ہو جائیں کہ یہ تھوڑا پتل ہے تو میں اب اس میں اور ڈال رہا ہوں دوستو یہ نیایت ہی آسان طریقہ ہے میں اپنے بجیز کو تین چار سال سے دے رہا ہوں آپ تھوڑا سا پانی اور ڈال کے چیک کرتے ہیں میں مکس کرتے ہیں اس کو اس میں دوستو فائدہ ہی فائدہ ہے ایک پلاسٹک بیرس کا پیکٹ آپ لے کے آئیں گے تو اس میں سے کم از کم بھی آپ کے دس بارہ بلاک بن جائیں گے اس سائز کے ڈسپولیبل گلاس کے سائز کے تو اس میں دوستو یہ پانچ روپے سے بھی کم میں گھر میں تیار ہو جاتا ہے بازار سے آپ خریدیں گے تو یہ کم از کم بھی آپ کو بیس سے تیس روپے کا جو ہلکی کوالٹیک ہے وہ ملے گا تو میں تو یہی کوشش کرتا ہوں کہ میں گھر میں بنا لوں میں نے پہلے بنایا ہویا یہ آپ کو پیکٹ میں نظر آ رہا ہوں گا کیونکہ پیکٹ آردے سے بھی کام میں تو دوستو میں نے پہلے کافی سارے بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ابھی آج صرف دو بنا رہا ہوں تو ایسے اس کو اچھی طرح میش کرتے ہیں جائیں سہی مکس کریں یہ لاتے جائیں چمج کو جتنا آپ مکس کر سکتے ہیں اس کو تیزی مکس کرتے جائیں اور اس کی یہ دیکھیں یہ ریشو ہونی چاہیے اس کو ایسے ہونا چاہیے تو دوستو باقی تو آپ آپ بنائیں گے تو آپ کو قد اندازہ ہو جائے گا ایک دو دفعہ میں پتا چال جائے گا تو نیائی تھی یہ کوئی ٹینشن والی اس میں بات نہیں ہے دوستو اگر پانی تھوڑا زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو پرشانی والی بات نہیں ہے اب ہم گلاس میں اس کو ڈالتے ہیں سارے لیکویڈ کو تو دوستو یہ آپ کو پانچ روپے سے بھی کام میں گھر میں پاڑ جائے گا سب سے سب سے زیادہ فائدہ والی بات ہی ہے کیا یہ ہی ہے کہ آپ کو یہ سستہ پڑے گا مارکیٹ کے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے جو ان کے ریٹ ہیں باقی یہ ہے کہ بے فکر ہو کہ اپنے برڈ کو دے میں دے رہا ہوں اپنے برڈ کو کافی عرصے سے یہ دے رہا ہوں اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے برڈ بڑے شوق سے کھاتے ہیں جن پرندوں کو کلشم کی کمی ہوگی وہ خود آ کے اس کو کھائیں گے تو دوستو چمچ سے ڈالتے ہوئے زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو میں اس کو چمچ کو رکھ دیتا ہوں سائیڈ میں اور ڈبے کو اٹھا کے ڈال دیتا ہوں ذرا جلدی ہو جائے گی ذرا ویڈیو بھی کام بنیں گی دوستو اس طرح تو ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی تو یہ میرا ایک گلاس بن گیا ہے دوستو آپ دوسرا گلاس بھر لیتے ہیں تو اتنے پاؤنر میں آپ نے دیکھا کہ دو گلاس آسانی سے تیار ہو رہے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہ فیل ہو چکا ہے آپ دوسرے کو فیل کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ دونوں گلاس تیار ہو چکے ہیں اب آپ سریاں بندنے والی تار لے لیں تھوڑی سی بائننگ وائر جس کو بولتے ہیں جس سے لینٹر کا سریاں بانتے ہیں اس کو ڈبل کر لیں ڈبل کر کرنے کے ساتھ آپ اس کو تھوڑا سا سیڈوں سے ادھر کر دیں اور گلاس میں ڈال دیں جیسے کہ میں نے ڈالیا یہ لیکھیں یہ تار کو ڈبل کیا تار کے کونوں کو اپوزٹ سیڈ پے اس کو موڑ دیں اس کو موڑنے کے بعد اس کو گلاس میں ڈال دیں سمپل اور نیائی تیزی طریقہ ہے دوستو تو اس کو گھر میں بنائیں اور اپنے برڈ کو دیں میرے حساب سے تو یہ بیسٹ ہے کیونکہ میں کافی عرصے سے ان کو یوز کرا رہا ہوں یہ لیکن دوستو اب اس کو ہم تقریباً چوبیس گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے چوبیس گھنٹے کے بعد کا جو پراسس ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو تو دوستو چوبیس گھنٹے گزر چکی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد بلاک پگی کیا صورتحال ہے دوستو میں اس کو کٹر سے کاٹ رہا ہوں آپ کوئی بھی سیزر اور نائف کو گیا رہا استعمال کر کے اس کو کاٹ سکتے ہیں اوپر والا گلاس کاٹیں گے اور بلاک کو باہر نکال لیں گے دوستو یہ دیکھیں جیسے آپ نظر آ رہا ہے کہ میں اس کو چیک کر رہا ہوں بلاک آڈ ہو چکا ہے لیکن یہ اتنا بھی ابھی آڈ نہیں ہوا ہے تھوڑا سا ٹیم اگر اور رہتا تو اس میں مزید آڈ ہو جانا ہے لیکن یہ اتنا ہو چکا ہے کہ آپ اس کو گلاس میں سے نکال سکتے ہیں تو دوستو کٹر یوز کرتے ہوئے اب اس کو کاٹتے ہیں ایسے اس کو تھوڑا سا اس کو کاٹ لگائیں گے دوستو تو یہ دیکھیں گے گلاس اپنے ہاں بھی اینڈ تک کٹ جائے گا دیکھیں یہ ایسے اس طرح اس کا اوپر سے ہم گلاس کو اتار دیتے ہیں بلاک کے اوپر سے تو یہ دیکھیں دوستو یہ بلاک ہے جو جس کی لاغت پانچ روپے سے بھی کم ہے جیسے کہ آپ پیچھے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں آپ کو بتایا ہے یہ پانچ روپے سے بھی کم پڑتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ کتنا نرم نرم بنا ہے تو یہ اس طرح بجیز اس کو ایزیلی کھا جاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو آج سے ایسے مسلنگ دیکھیں الکل پرفیکٹ بنا ہے تو دوستو یہ اسی طرح دوسرے کو بھی اسی طرح اتار دیتے ہیں تو دوستو میری یہ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اپنے بجیز کے لئے کیلشم بلاک خودگار میں بنا لیں تاکہ آپ کے پیسوں کی بچت ہو سکے کیوں بار سے مہنگا ملے گا گھر میں آپ بنائیں گے کم از کم میرے حساب سے تو یہ زیادہ زیادہ ایک بلاک پر تین چار پر لاغت آئی ہے تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں خدا فیس